اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم و علیمت طیبین الطاہرین المعصومین مومنین کرام فقی آقام کے حوالے سے یہ جو ہمارا چینل ہے کوشش ہی ہے کہ مومنین زیادہ سے زیادہ سے مستفید ہوں اس سے پہلے ہماری عصر جنابت پر ویڈیو ہے جسے ماشاء اللہ مومنین کافی حد تک مستفید ہوئے ہوں گے اور اسی حوالے سے آج کی بھی ہماری ویڈیو ہے تو فقی آقام میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ شرم اس انسان کو کرنی چاہیے جو ان فقی آقام فقی مسائل سے جاہل ہیں تو فقی آقام کے سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے تو انہیں اس کا بہت بڑا آج رہے وہ پیغمبر کی حدیث کے حضرت فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گوھر سے لے کر قبر تک گوھر تک تو اس عرصے میں تو ہم تو شرم محسوس کرتے ہیں اپنے سے بڑے سے پوچھنے کے لیے تو سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے بغیر شرم کے اگر اسے سوشل میڈیا سے آپ اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو دن کے معلومات بھی حاصل کریں جو آپ کی فقط اس دنیا تک نہیں جو اس دنیا کے بعد کے لیے آپ کے لیے ضروری ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ پاک رہیں صاف رہیں خود کو نجاست سے دور رکھیں اور یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ مفید ہے تو اسی حوالے سے آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ غسل جنابت انسان کی منی خارج ہونے کے بعد اور غسل جنابت کرنے سے پہلے یہ درمیانی حالت ہے جسے حالت جنابت کہتے ہیں اس حالت میں انسان پر کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں تو اس حوالے سے یہ جو ہماری ویڈیو ہے غسل جنابت کے حوالے سے تو ہماری ویڈیو موجود ہے مومنین اگر ہمارا جو لنک ہے انشاءاللہ وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا تو وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں غسل جنابت کے اوپر مفصل ویڈیو موجود ہے لیکن یہ اس ویڈیو سے اس حوالے سے ہے کہ کیونکہ ایک ویڈیو میں اتنا زیادہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کے طویل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو مختصراً ویڈیو میں کہ منی خارج ہونے کے بعد حالت جنابت میں انسان پر کون سی چیزیں حرام ہیں تو جو چیزیں حرام ہیں وہ پانچ ہیں پانچ چیزیں مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کی منی خارج ہوئی ہے تو اس پر وہ پانچ چیزیں حرام ہیں اس میں سے پہلی چیزی ہے کہ اس کا اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کی حروف کے ساتھ یا انبیاء کی اسما کے ساتھ یا چودہ معصومین علیہ السلام حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور باقی آئمہ کے اسما ان کے نام کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرنا شرعن حرام ہے تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ مسجد نبی اور مسجد الحرام میں داخل ہونا ہی حالت جنابت میں حرام ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو باقی مساجد ہیں مسجد نبی اور مسجد الحرام کے علاوہ مساجد ہوں یا اہل البیت علیہ السلام کے حرم متحر ہوں ان کے اندر ٹھیرنا حرام ہے وہاں پر رکنا حرام ہے اگر بے امر مجبوری ایک دروازے سے انسان داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ٹھیرنا حرام ہے اور چوتھے نمبر پر ہے کہ مساجد جو عام مساجد ہیں ان کے اندر کوئی چیز رکھنا حالت جنابت میں یا وہاں سے کسی چیز کا اٹھانا یہ بھی کیا ہے حرام ہے حالت جنابت میں اور پانچھے نمبر پر قرآن میں چار سورتوں میں چار ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے پر انسان کے اوپر سعیدہ واجب ہو جاتا ہے تو ان چار آیتوں کا پڑھنا حرام ہے حالت جنابت میں جن میں سے پہلی جو میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ سجدہ اس میں آیت نمبر آیت نمبر ہے پندرہ تو اس آیت کا پڑھنا کیا ہے حالت جنابت میں حرام ہے اور دوسرا آیت سورہ مبارکہ ہامیو سجدہ اس کی آیت نمبر سینتی ہے اور سورہ مبارکہ ون نجم آیت نمبر باست ہے اور سورہ مبارکہ علق آیت نمبر انیس ہے یہ چار سورتیں ہیں جن میں یہ چار آیات ہیں جن کے نمبر بھی ہم نے آپ کو بتا دی ان کے پڑھنے پر ویسے حالت جنابت کے علاوہ بھی ان کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو حالت جنابت میں خود ان آیات کا پڑھنا کیا ہے حرام ہے یہ پانچ چیزیں تھیں جو حالت جنابت میں انسان پر مرد و یورت اس پر حرام ہیں اس کے بعد نو چیزیں ایسی ہیں جو مقروع ہیں حالت جنابت میں مقروع کی تعریف اگر ہم مختصرا کریں تو وہ جو قرآت رکھتی ہیں جن کا کرنا بہتر نہیں ہے جن کا نہ کرنا بہتر ہے تو ظاہران اس میں انسان کی ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں ان چیزوں کا نہ کرنا جو مقروع ہوں اور ان سے بچنا بہتر ہے تو نو چیزیں ہیں جو حالت جنابت میں مقروع ہیں یعنی کہ ان کا نہ کرنا بہتر ہے کر لیں تو حرام نہیں ہے لیکن وہاں دنیا میں بھی وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوں گی تو ویسے بھی آپ کے لئے بہتر نہیں ہے ان میں سے پہلی چیز ہے کھانا پینا حالت جنابت میں کھانا پینا مقروع ہے لیکن اگر انسان کلی کر لے مو دھولے وضو کر لے تو یہ کیا ہے کہ رات ختم کر دیتے اس کے بعد آپ غسل سے پہلے بھی کھانا پینا کھا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے قرآن مجید کی سات آیات سے زیادہ کی تلاوت کرنا حالت جنابت میں مرد ہو یا عورت ہو ویسے تو وہ چار آیتیں انہوں کا پڑھنا ہی اس کے لئے حرام ہے لیکن ان چار آیات کے علاوہ قرآن مجید کی سات آیات سے زیادہ کی تلاوت کرنا کیا ہے مکروح ہے اچھا اس کے بعد ہے اپنے بدن کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ قرآن کی جلد کے ساتھ قرآن کے الفاظ کے ساتھ مس کرنا تو حرام ہے جو درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے اس پر مس کرنا کیا ہے مکروح ہے یعنی بہتر ہے نہ کریں حالت جنابت میں قرآن کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی کیا ہے مکروح ہے یعنی اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھانا اپنے پاس رکھنا یہ کیا ہے حالت جنابت میں مکروح ہے سونا یہ کیا ہے اگر انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہوا ہے اس کی منی خارج ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا سونا کیا ہے مکروح ہے اگر اس تیمم کر لے تو وہ قرآن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے غسل کے بدلے تیمم اگر پانی نہ ہو تو وہ کیا ایک رات ختم ہو جاتی لیکن حالت جنابت میں یہ بہت بری ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے کہ اگر غسل واجب ہوا ہے تو صبح غسل کر لیں گے صبح کی اعظام سے پہلے یہ غلط ہے جس وقت آپ کے اوپر غسل واجب ہوا ہے اسی وقت فوراں غسل کریں ایک لہذا بھی غسل جنابت کے بات سونا کیا ہے مکروح ہے یعنی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ خدا کی رحمت کے فرشتے وہ خدا کی رحمت واسعہ اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ حالت جنابت میں ہیں تو بہتر ہے کہ جلد از جلد غسل جنابت کر لیں مہندی وغیرہ لگانا مہندی سے خضاب کرنا اپنی داڑی کو یا سر کو یہ بھی کیا ہے حالت جنابت میں مکروح ہے بدن پر تیل ملنا یعنی تیل سے مالش کرنا یا سر میں تیل لگانا یہ بھی حالت جنابت میں مکروح ہے اور احتلام کے بعد یعنی کہ سوتے ہوئے منی کے خارج ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ اب میں جنابت کر لوں تو یہ بھی اس کے لئے کیا ہے مکروح ہے یا ایک دفعہ جنابت کرنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے دوسری دفعہ کہے کہ میں اب بھی دوسری دفعہ جناب کر لوں مباشرت کر لوں تو یہ بھی کیا ہے مکروح ہے تو ان چیزوں کا مومن خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور دعا ہے بارگاہ خدا وند کریم میں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور تمام مومنین کو خدا وند کریم اپنی توفیقات خیر سے نوازے اور ہمیں بالخصوص اپنی توفیقات خیر سے نوازے اور ہمارے ان عامال سے ہمارے ان عامل سے زمانے کے امام حجت خدا اعراضی اور خوشنود ہو اور زمانے کے امام کے توصل سے ہمیں عشق خدا اور خدا تک پہنچنے کی توفیق انایت ہو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ